کہا جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ فہلو اکیلی زہرہ کہا جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ فہلو اکیلی زہرہ اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ جنت البقی جنت البقی میں آئم اتھار کی قبور متاہرات جناب امیر المومنین علیہ السلام کے پھائی جناب اقیل علیہ السلام کے خرمیں واقعی تھی جنت البقی وہ پہلا قبرستان ہے جس میں سب سے پہلے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسد ابن زرارہ کو دفن کیا گیا پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی عثمان بن معدون کو دفن کیا گیا عثمان بن معدون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ قریبی دوست اور صحابی تھے جن سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو بھی بہت محبت تھی اور جب مولا علیہ السلام کے فرزن کی ولادت ہوئی تو آپ نے ان کا نام عثمان رکھا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ان کا نام میں عثمان بن معدون کے نام پر عثمان رکھ رہا ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزن جناب ابراہیم کی یہاں پر قبر اتھر بنائی گئی اور اس کے بعد مسلمانوں نے یہ اپنا طریقہ بنا لیا کہ جو بھی وفات پا جاتا یا شہید ہو جاتا اسے جنت البقی میں دفن کیا جاتا یہ وہ قبرستان ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طبع طابعین بھی دفن ہیں اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے ان کے گھر والے اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ جناب حلیمہ ساتھ بھی دفن ہیں اس کے علاوہ اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوپیاں جنابِ صفیہ جنابِ آتھے کا بھی مدفون ہیں اس قبرستان میں پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ متحرات کے بھی قبول تھی اس کے علاوہ اس قبرستان میں پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جنابِ فاطمہ زہرہ کی بھی قابل ہے فقہِ جعفریہ کے اطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقط ایک ہی بیٹی تھی جن کی قبر جنت البقی میں ہے لیکن اہلِ سنت کے دیگر تمام مقاتبِ فکر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی چار بیوٹیاں تھی اور وہ چاروں کی چاروں اسی قبرستان میں مدفون ہیں آٹھ شوال یومِ انہدامِ جنت البقی کے عنوان سے عالم اسلام میں منایا جاتا ہے اسے یومِ انہدام یعنی منہدھم کرنے کا دن بھی کہتے ہیں جنت البقی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں موجود ایک قبرستان ہے جہاں عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیات مدفون ہیں اور آٹھ شوال تینہ سو چوالی سجری بمطابق چوبیس اپریل انیس سو پچیس عیسوی کو سعودی بادشاہ عبدالعزیز کے حکم پر آئیمہ علیہ السلام امام حسن، امام سجاد، امام حمد پاکر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے گمبت و مزارات منحدم کر دیئے گئے جنت البقی میں مدفون مشہور و معروف شخصیات جن میں سرفہرس جناب فاطمہ زہرہ بنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مشتوبہ، امام زین العابدین امام محمد باکر، امام جعفر صادق علیہ السلام مدفون ہیں ان کے علاوہ حضرت فاطمہ بنت عصد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب اور والدہ جناب علیہ السلام ہیں حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ جناب ام البنین حضرت عقیل بن ابو طالب علیہ السلام حضرت پیغمبر قدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب اور پھوپی جناب پیغمبر قدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جناب ابراہیم محمد بن ابو طالب المعروف محمد بن حنفیہ اور آپ کی والدہ جناب حلیمہ سادیہ کی قبر ادھر بھی موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ جناب زینب عبداللہ بن جعفر تیار حضرت اسمائل بن امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت دائی حلیمہ اور اہل سنت کے امام جنت البقی کے مقتصر تاریخ جنت البقی اور روزہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منظم کرنے کی نیت سے پہلی مرتبہ آل سعود و ناسبی بارہ سو بیس ہجری کو مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے یہ سلطنت عثمانیہ کا دور تھا آل سعود و ناسبیوں نے مختلف مساجد اور مذارات کو نشانہ بنایا مگر مجبوئی طور پر مجبوئی طور پر اپنے ارادوں میں ناکام رہے تحریک وحابیت جو محمد بن عبدالوحاب بن شیخ سلمان نے چلائی تھی کا مدینہ پر پہلا حملہ تھا مذارات و مساجد کو جو نقصان پہنچا اس کی تعمیر نو کے لیے عثمانی حکومت نے ارادہ کیا تو شیعہ اور سنی حضرات نے مل کر اس کے لیے رقم مہیا کی مذارات کی خوبصورت اور جدید تزین و آرائش کی گئی تیرہ سو چوالی سجری کو جب آل سعود نے مکہ اور مدینہ اور اطراف مدینہ پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا تو مقامات مقدسہ چنت البقی اصحاب اور خاندان رسالت کے آثار کو زمین حجاز سے مٹانے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے چند ناس بھی مفتیوں نے فتوے بھی دے دیئے فتوے آل سعود نے لوگوں کی بقاوت سے بچنے کے لیے مفتیوں سے فتوے لینے کے لیے قاضی القزات سلمان بن بلی اہد کو منتقب کیا اس قاضی القزات نے سوالات کو ایسے طور مرور کر علماء مدینہ کے سامنے رکھا جن کے جوابات سوالات میں ہی موجود تھے اور انداز بیان سے یہ واضح تھا کہ جو مذارات کو منظم کرنے کا فتوہ نہیں دے گا وہ قتل ہو جائے گا کچھ مفتیان نے ڈر کر اور کچھ نے چند سکوں کے عوض اپنا ایمان بیچ دیا اور انداز جنت البقی کے لیے فتوے دیئے یہ سوالات و جوابات مکہ مکرمہ سے جاری ہونے والے ایک رسالے ام القرآن مہش اوال تیرہ سو چوالیس ہجری میں شائع ہوئے سعودی حکومت بارہ سو پانچ سے بارہ سو سترہ ہجری تک کئی مرتبہ سعودیوں نے حجاز پہ حکومت قائم کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے آخر کار بارہ سو سترہ ہجری میں طائف میں قابض ہو گئے اور طائف میں موجود مساجد کو منہ دھم کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا بارہ سو اٹھارہ ہجری میں مکہ پر حملہ آور ہوئے اور زمزم پر موجود امارت تک کو گرا دیا قبرستان حجون مکہ تیرہ سو چوالیس ہجری میں بقیہ پر حملہ کرنے سے پہلے آل سعود نے مکہ میں موجود ایک قبرستان ہجون پر حملہ کیا اور وہاں پہ موجود مزارات کو مسمار کر دیا اس قبرستان کو جنت المعلا بھی کہا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبرستان میں زیارت کے لئے جایا کرتے تھے کیونکہ اس قبرستان میں آپ کے اجداد حضرت عبد المناف آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کے چچا حضرت مطالب علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت قاسم اور آپ کی زوجہ حضرت خدیشت القبرہ یہاں پر دفن ہیں یوم الحدم یعنی آٹھ شوال تیرہ سو چوالیس ہجری بمطابق اکیس اپریل انیس سو پچیس کو عبدالعزیز بن سعود کی سربراہی میں مدینہ پر حملہ مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور عثمانی حکومت کے نمائندوں کو مدینہ سے نکال باہر کیا اور دفاع کرنے والوں سے جنگ کی اس کے بعد روزہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ امام حسن مشتوبہ امام زین العابدین امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو مندم کر دیا بازاروں اور دکانوں میں لوٹ مار کی گوڑے عورتوں بچوں اور تمام کو برہمی سے قتل کر دیا آیت اللہ سافی گل پیگانی جو دنیا تشیعوں کے مشہور و معروف عالم دین سیکروں کتابوں کے مولف اور امامت و ولایت کا دفاع کرنے والے آیت اللہ العظمہ سافی گل پیگانی نے آٹھ شوال کو یوم غم منانے کا حکم دیا اور فرمایا متبرک روزوں کا انعدام عظیم نقصان اور مصیبت ہے آل سعود و سلفیوں کی اصل فکر اسلام کو نقصان پہنچانا ہے اس روز انعدام کرنے والوں پر نفرین اور مضمت کرنی چاہیے ان آثار مقدسات کو محفوظ کرنا چاہیے تھا جیسا کہ دوسرے ممالک نے کیا تاکہ بعد میں آنے والے مسلمان اسلام کو قریب سے مشاہدہ کر سکیں مزارات اور قرآن سورہ کہف کی آیت نمبر اکیس میں بیان ہوا ہے کہ اور انہوں نے کہا ان پر یعنی غار پر امارت تعمیر کروائی جائے اور دوسروں گروہ نے کہا کہ ہم ان کی قبروں پر مسجد بنائیں گے سورہ کہف کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قبروں پر مساجد و امارت تعمیر کرنا مستحب ہے اور اللہ نے اس آیت کو بلا تنقید فرمایا ہے یاد رہے کہ سورہ کہفی وہ سورہ ہے جو بازار شام میں سر اقدس جناب حسین علیہ السلام نے تلاوت فرمائی تھی اور اس کے علاوہ تفسیر ابن کسیر تفسیر کبیر تفسیر مزاری تفسیر روح البیان تفسیر بحر تفسیر بحر المحید کے علاوہ بہت سی تفسیر میں قبور پر تعمیر کو بلا تنقید میان کیا گیا ہے ہائے افسوس کہ جسے رسول نے اپنا جگر کا ٹکڑا کہا ان کے مزارات کو گرا دیا گیا جن کے بارے میں حدیث ہے کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی جس نے بعد اس شہادت انہیں تکلیف پہنچائی گویا اس نے رسول اللہ کو بعد اس شہادت تکلیف پہنچائی سوال بس اتنا سا ہے کہ کیا مسلمانوں نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑی تھی قل لا اسئلکم علیہِ اجرن اللہ الموددت فی القربہ اجرِ رسالت کیا ہے کیا یہی اجرِ رسالت مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہمتوں اور ان کی مہنتوں ان کی جد و جہد اور ان کی کابشوں کا دینا تھا کہ ان کی بیٹی کا مزار ویران کر دیا ان کی بیٹی کے مزار کو نہ صرف ویران کر دیا بلکہ اس کو مکمل ڈاملش کر دیا آج فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی قبر پر نہ ایک چراغ ہے نہ روشنی کا کوئی بندوبست ہے اور نہ ہی قبر پر آنے کی کسی کو اجازت ہے یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے کہ جہاں پر اس بات کی شرطوں کو تنخواہ دی جاتی ہے کہ ان قبروں پر کوئی آنے نہ پائے مجھے نہیں معلوم کہ آخر اس کا ریزن اس کا سبب کیا ہے لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اجرِ رسالت تو یہی خدا نے قرار دیا ہے کہ رسول اللہ اور ان کی آل سے محبت کی جائے جب انسان اپنی آل پر توجہ کرتا ہے تو اپنے رشتداروں اپنے عزیزوں کی قبر پر انسان نہ صرف یہ کہ پھول نچھاور کرتا ہے پانی ڈالتا ہے اور ان کو سینچتا ہے ان کی آبیاری کرتا ہے ان کی دیکھ بھال کرتا ہے تو پھر رسول سے محبت کا دعویٰ کہاں چلا گیا کیا مسلمانوں نے یہ نہیں پڑا کیا مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ بزعط منی فاطمہ میرا جز اور آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت پہنچائی اس نے خدا کو عذیت پہنچائی اور کیا مسلمانوں نے یہ نہیں پڑھ رکھا ہے کیا مسلمانوں نے یہ نہیں سن رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین جنت والوں کے سردار ہیں تو مسلمانوں کے جنت کے سردار بے سایہ قبر میں ہوں اور ان کی اپنی اولادوں اور رشتہ داروں کے قبر پر سایہ اور ان کی مکمل دیکھ بھال کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی بیٹی کی قبر پر ایک چراغ بھی نہ ہو اور ان کے فرزندوں کی قبریں ویران ہو اور کوئی ان کی دیکھ بھال کہ جن ماں اور باپ کی کئی اولادیں ہوتی ہیں انہیں اپنے ہر اولاد سے بے انتہا محبت ہوتی ہے ایک اولاد کو اپنی آنکھ کہتے ہیں تو دوسرے اولاد کو دوسری آنکھ بتاتے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی فقط ایک بیٹی تھی فاطمہ زہرہ جو ان کی نور نظر تھی جو ان کے دل کا سکون تھی اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ 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 فرماتے تھے کہ اے فاطمہ جب تو مجھے بابا کہتی ہو تو میرے دل کو سکون اور قرار ملتا ہے تو جب وہی فاطمہ زہرہ ان کی قبر کو گرائی جا رہا ہوگا جب انہوں رسالت ادا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کو ان کی بیٹی فاطمہ زہرہ کی قبر کے مسمار ہونے کا پرسہ دیں ان کو ابراہیم جو کہ رسول اللہ کے فرزن تھے جن کی وفات پر رسول اللہ روئے تھے گریہ کیا تھا ان کا پرسہ پیش کریں چناب حسن مشتبہ جن کے لئے رسول اللہ فرماتے تھے حسن من نیوان من الحسن ان کی قبر کے مسمار ہونے کا پرسہ دیں ان کے وہ فرزن جو علم کا چراغ ہیں جن کی وجہ سے آج علم کی روشنی گھر گھر پھیلی ہوئی ہے جنہوں نے علم کی بنیاد رکھی دنیا کی پہلی انیورسٹی امام حمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بنائی تھی اور خود امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے ایک سال علم حاصل نہ کیا ہوتا تو آج میں کچھ بھی نہ ہوتا آئیے ان کا پرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اور رسول اللہ سے فریاد کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 جلد امام مہدی علیہ علیہ کا ظہور کر دیجئے ان کے ظہور کی دعا دیجئے تاکہ ان کے ساتھ مل کر جنت البقی میں ہونے والے مظالم کا انتقام لے سکے کہا جائے آخر بیابان زہرہ کہا جائے آخر بیابان ہر سو شکر